اسلام علیکم ایوری ون کیا حالیں آپ سب کے آئیں آپ کے سب لوگ بلکل ٹک ٹاک انگر بہت مزے میں ہوں گے تو جی یہاں پہ میرا چل رہا ہے ناشتہ سیشن اور سانکھ میں ڈراما دیکھ رہی ہوں خمار بتایئے کون کون یہ ڈراما دیکھتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اینیویز آج کو سین یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ فل بکھرا بڑا ہے کچھ سمان وہاں کچھ کہاں کچھ کہاں کچھ کپڑے باہر دھلے ہوئے اور باہر کا جو موسم ہے نا قسم سے فیصلہ باد نے کہا تم لوگوں نے مجھے بہت تھکایا ہے نا کہ سردی نہیں ہے سردی نہیں ہے اب دیکھو سردی تو صحیح دو تین دن سے سخت والی سردی ہوئی ہے دو کتناو نشان بھی نہیں ہے خیر ہم لوگ کی ایک مہینے کی سردی آتی ہم لوگ تو بہت انجوائے کرتے ہیں آئے ناشتہ کر کے پھر دیکھیں گے کچھن میں آج کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ ساری چیزیں سمیٹھنی ہے سو میں دکھاتی ہوں آپ کو باہر کا ویدر ابھی جو ہے سارا دن ہمارے لائک اسی ٹائپ کے کوئی موسم ہوتا ہے اور ابھی سے فوک سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے جبکہ ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا سارا دن ایسا ہی موسم ہوتا ہے دھوپ دیکھے ہوئے نا تو سمانہ ہو گئے تو پانچے دن ہو گئے ہیں ہم نے دھوپ کا نام ہو شان ہی نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ میں کچھن میں جانے لگی تھی سوچا اس سے پہلے کہ اندھیرہ ہو جائے میں آپ کو موسم دکھا دوں آپ کو کیمرہ میں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہماری فوک سٹارٹ ہو چکی ہے اور رات ٹائم تو بس کیا ہی میں آپ کو بتاؤں میں تھوڑی سے اب ہم سمیٹا سمانے کریں گے کچھ کپڑے میرے بن کے آ گئے تھے لیکن وہی بات ہے کہ وہ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اور یہ کچھ پارسلز ہیں بھیجنے والے کچھ درزی کے پڑے ہیں آلٹر کرنے والے میں تو بہت سارے کم ہیں بہت سارے ٹائم تو بہت ہی کم ہے سوچیں کچھن میں میں آ گئی ہوں اور آج جو میں بنا رہی ہوں کباب ہیں بہت ہی مزے کے پتہ نہیں ان کبابوں کو میں سوچوں گے کیا نام دینے ہیں ویسے تو یہ بہت ہی اچھے سے کریمی سے بنتے ہیں پرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں میں بھی لیکن یہ ریسیپی کب سے میرے مائن میں تھی کہ مجھے نہ اس کو کریٹ کرنا ہے تو میں نے سوچا آج اس کو کرلوں اچھا یہ چکن کا کیمہ ہے آپ لوگ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی افکورس بنا سکتے ہیں یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے کیمہ یا میبھی یہ ہاف کے چاہیے ہوگا اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر ہے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا انین ہے دو چھوٹے سائز کے ٹرماتر تھے وہ اٹ کر لی ہیں بڑا ہے تو آپ ایک ہی لے لیں اس کے بعد یہ ہاف سی میں نے شملا مرچ لے لی تھی یا ایک سمال سائز کی لے لیں لیسن ہے ادرکے اور ہری مرچے ہیں یہ ساری چیزیں چاپ ہو کے جائیں گے ان کو میں چاپ کر کے لاتی ہوں اس کے بعد یہ سپائسے سپائسے اس میں اٹ کر دیتے ہیں چائنی سالٹ ہے نمک ہے دڑی مرچ ہے یہ وائٹ پیپر ہے اس کے بعد تھوڑا سا روستڈ میں نے یہ لے لیا تھا زیرا یہ پیپرے کا پاؤڈر ہے اور یہ تھوڑا سا تل ہے اس کے اندر یہ ساری تل بھی نہ روستڈ ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر اٹ کر دوں گے اب اس کے اندر کریم بھی جائے گی جو کہ ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے وہ جیسے ہی آتی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر اٹ کرنی ہے تھوڑی سے اس کے اندر اٹ کریں گے تھوڑی سے تل ہم نے یہ نیچے مطلب اس کی مکشر میں ڈالیں گے تھوڑی سے ہم نے ان کے اوپر لگائیں گے بڑے مزا کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تھوڑا سا میں اس کے اندر چیز بھی اٹ کریں گے ان کو میں چاپ کر کے آتی ہوں واپس اور پر اس میں مکس کر کے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کے اندر سارا کچھ بلنڈ کر کے ڈال دیا ہے چاپ کر کے ٹوماٹر پیاز وغیرہ سب کچھ ہرہ دھنیا بھی میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے اب اس کو اچھا سا مکس کر کے میں تھوڑی فریش میں رکھ دوں گی تاکہ یہ جگہ پکڑ لے اس کے بعد جہاں ہم اس کو پکانے لگیں گے فرائی کرنے لگیں گے یا گریل کرنے لگیں گے تب میں اس کے اندر ڈالوں گی کریم اور مایونیز اور چیز بھی میں ہم تب ایڈ کریں گے ابھی ایڈ نہیں کرنا اسے مکس کر کے میں رکھنے لگی یہاں پر میں مجھے اکین وائس آور کرنے لگی آج کل جب میں کچن میں جاتی ہونا تو میں گنگی ہو جاتی ہوں اچھا اب کباب کے اندر میں نے چیز ٹال دی تھی تقریباً 3 ٹیبل سپون چیز کو گریٹ کر کے ڈال دیا تھا اس کے اندر 1 ٹیبل سپون مایونیز ٹال دی اور ساتھ اس کے اندر کوئی بھی ٹیٹر پیک والی آپ کریم لے لیں فریش ہونی چاہیے وہ آپ نے تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دینے اچھا اس کیمی کا جو ٹیکسچر ہے نا وہ تھوڑا کریمی ہوگا مطلب کہ نا تھوڑا لکوڈی سے ہوگا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہاں پر جو ہے نا میں چٹنی بنانے لگی تھی اس کے ساتھ کی جو چٹنی ہے نا وہ بہت مزے کی بنتی ہے اس میں لسن جائے گا ایک ٹیماتر جائے گا ایک چوٹا سا انین جائے گا ہری مرچ دھنیا اور پودینہ اچھا اس کے اندر بھی ہم تھوڑا سی کریم ڈالیں گے اور تھوڑا سی دہی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد جو سپائسیز اس کے اندر جائیں گے نا وہ اس میں اناردانہ ہوگا نمک ہوگا اور زیرہ ہوگا یہ ایک بہت مزی یا یہ چٹنی اتنے مزے کی بنینا میں آپ کو کیا بتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سی میں نے تل بھی آئٹ کیے تھے لیکن یہ اتنی کریمی وہ کریم ڈالنے کی وجہ سے تھک تک ہوگی تھی یہ چٹنی اور بلکل کریمی سی تھی اس کے اندر تقریباً ون سے ٹو ٹیبل سپونز جتنا میں نے دہی آئٹ کیا تھا زیادہ نہیں کیا تھا اگر زیادہ کر دینا تو پھر وہ بہت پتلی سے ہو جاتی ہے اس کو بلنڈ کر لیا تھا اور یہ بہت مزے کی چٹنی بنے تھے یہ کیونکہ کباب لائٹ سے ہے تو ان کے ساتھ یہ چٹنی بس طرح وہ لائٹ اور کریمی سی بہت اچھے لگ رہی تھی آپ لوگوں نے جب بھی یہ کباب ٹرائے کرنے ہیں یہ چٹنی آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اچھا اس میں تھوڑا سا میں نے زیرہ بھی ٹال دیا تھا یہاں پر اب میں آپ کو کبابوں کا ٹیکسچر بھی دکھاتی ہوں کہ وہ اس طرح سے تھوڑا کریمی سا ہوگا اور میں نے ان کو گریل پین پر بنایا تھا آپ چاہیے تو آپ سمپل ان کو فرائے پین بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سا میں نے گریل پین کو رکھ دیا تھا گرم کرنے اس میں آئل ڈال دے تھوڑا سا اتنی سے ہی آئل میں میری کباب تقریباً ساتھ ساٹھ بنا لیا تھے جتنے مجھے سروعت تھے کیونکہ یہ کباب میرے آپ کو بتائیں دے تھوڑا سا اس کا کریمی اور لیکوڈی ٹیکسچر ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل سے سیخ پہ تو یہ بہت مشکل سے بنیں گے اس لئے ان کو آپ نے نا کافتہ کباب والا شیپ دے دینا ہے اور ساتھ میں نا جب آپ نے ان کو فرائے کرنے رکھنا ہے نا تب آپ نے اس کیوپر تل لگانے ہے تھوڑے تھوڑے سی ٹیک ہے اور یہاں پہ نا ساتھ میں پراتھے بنا رہی تھی بہت ہی مزے کیا ہمارے گھر میں جو اب آٹا آتے ہیں وہ بالکل وائٹ والا ہے like فائن آٹا اور مجھے پراتھے بہت کم پسند ہیں میں تقریباً ان لوگوں میں سے ہوں جو مہینے میں ایک بھر پراتھا کھاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ مزے کی کل کباب بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور پراتھے بھی ریڈی ہو گئے ہیں کباب ہمارے لیٹر ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے سرونگ پلیٹ بھی ریڈی کر دی ہے کباب کی یہ دیکھیں یہ دیلیشیس سی کباب ہمارے ریڈی ہو یہ چٹنی اتنے مزے کی بنی ہے بہت مزے کی کریمی سی اور کباب نمی آپ کو دکھاتے گی کتنے جو سی ہیں اتنے جو سی ہیں بہت سوفٹ چٹنی جو سی ہے سی سوی جو سوی جو سوی جو بیٹھ سی سوی جو سوی جو بیٹھ مجھ جو بیٹھ مجھ جو سوی جو پیتھ اپنے موہ کی تحریف کی بات یہ واقعی بہت تیسٹ ہے اور اتنے کریمی ہے اتنے کریمی ہے کیا بتاؤں موہ میں گھر رہے ہیں ضرور ٹائکی جگہ یہ ریسپی اسلام علیکم ورمین کیا حالی آپ سکتے ہیں یہ سوپ ہے یہ سوپ ہے اور یہ ہے ہمارے نیچوز ہی ہمارے سٹارٹر میں آئے ہیں ہم آئے میں فیصل آباد کے مشہور ریسٹرانٹ پہ جہاں انہوں نے ہمیں نکلی نیچوز دی ہیں یہ دیکھیں یہ سموسے کی پٹی میں نیچوز بنا کر دے دی ہیں جبکہ نیچوز ایک خلق یہ سارے ٹیسٹی نیچوز کا تھا اوپر وہ پیزا والا مٹیریل ڈال کے ہمیں انہوں نے سستے میں دکھا دی ہیں ساری اور ہمیں بائٹ سو سوپ بھی دی ہے ہاں بائٹ سو سوپ بھی دی ہے نہیں نہیں آٹی ہے نا کریمی سوپ یہ رسٹرانٹ جو ہے نا پیسے مانگ رہے ہیں یہ ہمارا مین کورس آیا ہے کیا تھا اس کا نام بوٹے بیلو آگے کیا تھا نام بھول گا مجھ اس کا ہمیں آرڈر ہاں پاولک یار یہ نا ہے سٹف چکن ہے اور میں نے کہا تھا یہ کوئی سیئی سیدھی بھل ملیا روتنا ہی سکتا ہوئی ساری میں نے اس کو خراب کر دیا اس کے اندر فلنگ ہے ملون کو گشہ ہاں اندر فلنگ ہے یہ دھنیا لگ رہا ہے آنٹی یہ دھنیا ہے نا نہیں نہیں یہ پالک یہ ہے دھنیا ہے بھلا ساکھ ڈالا بھاؤ i don't know what is this اس کی سپینچ سٹوپنگ نہیں سپینچ یہ ہے yum yum مارایا ٹارمزو مجھے تو کوئی چوکلٹ والی فیلنگ آرہی تھی لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی چوکلٹ ہوں ہاں؟ 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 ہاں سکتا ہے ہاں اس کو توڑنا ہے ہاں نہیں یہ نہیں ہے اس کو کوئی فلیور بھی نہیں لکھا ہوا تھا یہ موسکی کوفی فلیور ہوتا ہے ہاں نا نا چوکلٹ اور کافی کی ساتھ میں نے ہمیشہ دیکھتا ہے ہاں خیلٹ ہے ہاں یہ نا انہوں نے ملک میں نا پرین چیز ڈال کے ہاں 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 پرین چیز ڈال کے ہاں 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 اچھا تھا اتنا برا بھی نہیں تھا یہ ہاں اچھا م toch چیز وہ بھی سیف ایچ بیل پہا ہے اچھ ایچ بیل تکولہ ہے اچھ بیل پہ اچھ بیل پہنو دستانتگ کافی اچھ بیل پہنو ڈسکاونتھ ہا اپاونٹ بیا لگ کہ去 ڈال ٹھیک تھا ایچ ا painful سمجھ میں نہیں آیا کیاک Häu We weren't nemnn 1900 and in Italian dishes آپ بتایا کیسے ٹھیک تھا ہمارے تیش ورçs نہیں ہیں وہいうti یہامแفتش بیل ہیں ہمیں ہر چیز میں کھاتے ہیں ساگ اور روٹی ہمیں ہر چیز میں دیکھو نا سپائس چاہیے ہوتا ہے نہیں ٹیسٹ ان کا اچھا تھا ہم لوگ ان کی انگریڈینٹ سے اندازہ لگائی تھی کہ اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے جو دو نمبر نیچوز نہیں ہیں میرا بہت دل کا بہت دل کا بہلا ہے ان نون ریسٹورنٹ تو وہ اچھا تھا ہاں بہت ان کے نیچوز دو نمبر تھے یہ پورے فیصلہ وار میں دو نمبر ملیں گے اور میرے خیال سے باہر بھی وہ وہ انہوں نے بس نام نیچوز کھاتا لیکن وہ وہ پورے نیچوز نہیں ہوتے جو ہم کھاتے ہیں جو ہم کھاتے اور ابھی ہم ان کو گھر پر بنائیں گے نیچوز کھو لیکن باہر بہت ہوئی 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 میں باہر کی صرف فوق دکھاتی ہوں فول جو ہے نا دو تین دن سے بہت ڈھنڈو گی سردی ہے سردی نے اب ایسا بولا ہے تم لوگوں نے بیرسا دنسان کہیں ہم سبر کرو لوگ آ گئے ہیں فارمرز کچن پر چھائی پینے ہیں یہ تھے وہ میں نے کہا شہد من کھلا ہے یہ صحیح ہے بائی اس نے کہنے آپ مینیو تو دیکھ جائے نا نیکس ٹائم بائیے گا یہاں پھر چھائے کان سے پیئے ہیں وہ مستر چھائے کی چھائے پیئے ہیں میں نے چھائی نہیں پینے بٹھا آپ نے پینے ہیں میں نے کافی پینے ہیں چھے سو دفعہ کھا چکے ہیں میرے سے ٹریٹ کہہ رہی ہیں میرے میں بلوگ اس لئے بناتی ہوں تاکہ یاد رہے کہ ہم لوگوں نے یہ ٹریٹ کھائی گجرے کیا کہتا ہوں گجرہ بریلی نہیں وہ تو جھمکہ تھا جھمکہ بریلی اچھا وہاں سے وہ تو بند تھا ہم آگئے مسٹر چائے پی بٹھا ان کی بہت اچھی ہے کافی اور چائے یہ بھی تو اوپن ہی ہے اس نے گجرے ہمیں پہنا آکے چھوڑنے ہیں توبہ کرو یہاں پر ہم لوگ گھر آگئے تھے گھر آکے میں نے کافی پی کارڈے نے تو رشتے میں چائے پی لیتی لیکن مجھے ایک ہے کہ کافی اپنے ہاتھ کی زیادہ اچھے لگتی ہے اس لئے میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ میں گھر آکے کافی پی ہوں اتنی ٹھرنڈ ہوئی بھی ہے فیصلہ باد میں اتنی ٹھرنڈ ہوئی بھی ہے اور اس ٹھرنڈ بھی بھی فیصلہ بادی پانگل ہو گئے اس طریقے سے پٹاخے اور فائرنگ چل رہی ہے جس سے ان کے اببہ کا حالی مہو نیوئیئر نہ ہو انیویز یہاں پر کرتے ہیں ولوگ کو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات ہو کہ اپنا وہاں سرا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہیپی نیوئیئر تو میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہنا کیونکہ ہمارا اسلامیک سال تو پہلے سے اسٹارٹ ہو گیا بس یہ ضرور کہوں گی کہ جو نیا آنے والا سال ہے یا جو آ گیا ہے اس میں اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آپ سب کی ساری حاجات جو جائز ہیں ان کو آپ کے حق میں بہترین کر کہ اللہ پاک پورا کریں بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہم چھوٹے موٹے بابے ہیں چھوٹے موٹی دعائیں دے سکتے ہیں اللہ حافظ